کیا ہوا ہے ادغام مالغنہ کیا ہوا ہے پہلا جو نون ساکن ہے وہ میم میں مل گیا اور غنہ بھی ہو گیا تنوین کے بعد میم کی مثال سراجم نیرا نون ساکن کے بعد وہ کی مثال ادغام مالغنہ میون والیین تنوین کے بعد وہ کی مثال ادغام مالغنہ سراجم وحاجہ یہ چار حروف جو ہیں ان کو کہتے ہیں ین نو کیا کہتے ہیں ین نو یا نون میم واؤ یا کی مثال مہیقور نون کی مثال من نصیر میم کی مثال من مکان وہ کی مثال من ولیین تو ان میں ادغام بھی ہوا ہے غنہ بھی ہوا ہے کیا کہتے ہیں ادغام مالغنہ کیا کہتے ہیں شاہ بسی اب باقی دو حرف رہ گئے یرملون میں کون رہ گیا لام اور را کون رہ گئے لام اور را تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لام آجائے یا را ادغام تو ہوگا مل جائیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا غنہ اب دیکھو ادغام بلا غنہ نون ساکن کے بعد لام آجائے جیسے من لجن ہو اصل میں کیا لکھا ہوا ہے من پڑو من لجن ہو اب نون نہیں پڑھیں گے کیا کہ پڑھیں گے من لجن ہو اب اس میں غنہ نہیں آئے کیوں یہاں غنہ نہیں آئے یہاں ادغام بغیر غنہ کے ہو گیا ہے اور تنوین کے بعد لام کی مثال ادغام بلا غنہ رحمتاً لیل عالمین اصل میں کیا ہے رحمتاً لیل عالمین اب وہ کیا رحمتاً لیل عالمین نون ساکن کے بعد را کی مثال من ربہی ادغام بلا غنہ تنوین کے بعد را کی مثال ادغام بلا غنہ محمد رسول اللہ محمد دال دو پیشدن رسول اللہ تو تنوین غام مل کر تو کیا ہو گیا محمد رسول اللہ ادغام تو ہو گیا لیکن ادغام بلا غنہ کیسے ادغام بلا غنہ قیدہ نمبر تین نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نون ساکن کے بعد باقی مثال مین بعد اصل میں کہا لکھا ہوا ہے مین نون پڑھو مین 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 اب یہ نون ختم ہو گیا یہ نون مین سے تبدیل ہو گیا تبدیل ہونے کے اقلاق کہتے ہیں لیکن غنہ بھی کریں گے مین 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 تنوین کے بعد باقی مثال اقلاق خبیرون بسغیر قیدہ نمبر چار نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر مندر جرزیل پندرہ حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غن نہ کریں یعنی ناک میں آواز زیادہ جائے اور نون کے مخرج میں زبان کا کنارہ کم لگے اس کو اقفائے حقیقی کہتے ہیں آپ لوگوں نے ایک قیدہ یہ پڑھ لیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر چھے حرفوں میں سے حروف حلقی میں سے ایک حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا پھر دوسرا کہنا نون ساکن یا تنوین کے بعد یر ملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوگا ادغام یا بلا غنہ یا مال غنہ تسرا کہنا نون ساکن کے بعد کام آ جائے تو اقلاب ہوگا اب ان حروف کے علاوہ باقی پندرہ حروف رہ گئے باقی کتنے رہ گئے پندرہ حروف وہ پندرہ حروف کیا ہیں ایک شعر ہے تاؤ ساؤ جیم دالو زالو زالو سینو شین ساتو زادو تاؤ زاؤ ساؤ قافو کافو بین کتنے ہو گئے پندرہ کتنے ہو گئے حروف ہو گئے یہ شعر یاد برنہ آسان ہے تجوید والے یاد کرتے ہیں آپ لوگ یاد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ پندرہ حروف آ گئے اب نون ساکن کے بعد تا آنتم یہ نون ساکن میں اخفائے حقیقی کا غنہ ہوگا نون ساکن کے بعد سا پندرہ حرفوں میں سے سا آ جائے نون ساکن کے بعد جیم آ جائے اخفائے حقیقی کا غنہ نون ساکن کے بعد دال کی مثال نون ساکن کے بعد دال کی مثال لیتون دیرا نون ساکن کے بعد زا کی مثال انزلا نون ساکن کے بعد سین کی مثال نونساقن کے بعد شین کی مثال نونساقن کے بعد صواف کی مثال نونساقن کے بعد ذات کی مثال نونساقن کے بعد طواقی مثال نون ساکن کے بعد وہاں کی مثال نون ساکن کے بعد فاں کی مثال نون ساکن کے بعد قاف کی مثال نون ساکن کے بعد قاف کی مثال یہ نون ساکن کے بعد پندرہ مثالے ہو گئیں اور پھر اس کے بعد تنوین کے بعد تم رہے مثالیں جنات تجری ظلمات ثلاث فصبر جمیل کأسا دهاقا باسط ذراعی مبارکا زیتون قولا سدیدا صدار شکور عملا صالحا قوة ضعفا حیاتا طیبا ظلا ظلیلا بیوتا فارہین رزقا قالوا رسول کریم تاؤ ساؤ جیمو دالو ظلو ظلو سینو شین صادو غادو تاؤ ظاو فاؤ قافو قافو بین آخر میں کافے میں کاف نہیں ہے کریم میں کاف آگے نہیں یہ پندرہ غروف ترتیبار کی طرح ہیں تا انتم میں تاؤ ساؤ جیمو دالو اندازہ کو دیکھو تاؤ ساؤ جیمو دالو ظلو ظاو سینو شین انشاء پر آگیا ہے پھر یہ ان شروں میں صادو غادو تاؤ ظاو فاؤ قافو قافو بین آخر میں مران جو بین کا تک ہے لفظ ہے بین یہ فارسی کا لفظ ہے بین کا معنی دیکھ لو بین کا معنی داستیز وہ گورا دیکھ لو بین کا معنی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے ہو گئے میم ساکن کے تین احکام کرو میم ساکن کے تین احکام ہیں ادغام شفوی اخفاء شفوی اظہار شفوی اس کے اپنے اپنے قائدیں وہ آپ کو بتا دے گئے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار احکام ہیں کہو اظہار حلقی ادغام اقلاق اخفاء حقیقی یہ آپ کے ذہن میں آ جائیں اگر آپ اس کو خوب یاد کریں تو گھروں میں پکا سکتے ہیں یہاں کم از کم آپ کے دماغ میں ذرا نقصہ آ گیا اب جو ہم قائدہ پڑھتے ہیں تختی اس میں یہ بعض غنی آئیں گے اس لئے پڑھ رہتے کہ استاذوں کو جو پڑھانے والے ہیں ان کو غنی کا اندازہ ہو جائے تاکہ اور ان کو پڑھائیں تو صحیح پڑھا سکیں تب استاذ کو خود پتہ نہ ہو تو طلبہ کو کیا پڑھائیں گے اس لئے آج جو سبق آ رہا ہے اس میں غنی آئیں گے اللہ اکبر کبیرہ تختی نمبر گیارہ صفحہ نمبر ستہ سٹھ اس تختی میں میم ساکن کے تین احکام پڑھ لے کہ نہیں پڑھ لے پڑھ لے نا ابھی پڑھ لے نا اس تختی میں میم ساکن کے تین احکام نو ساکن تنوین کے چار احکام راہ پر اور باریک کی قائدے جو حق القرآن کے مقدمہ میں درج ہیں ان کو معلمین کرام معلمات اسلام ذہن نشین کر کے پڑھائیں اور پھر انہی قوائق کو مدنظر رکھ کر اپنے شاگردون سے سنیں ٹھیک ہے جی یہ ابھی میں نے آپ کو پڑھا دیا کہ میم ساکن کے تین احکام ہیں درام شفوی اظہار شفوی اخفاء شفوی نو ساکن کے چار احکام ہیں اظہار حلقی ادغام اقلاب اخفاء حقیقی تو یہ آپ جو آگے سبق آ رہا ہے جس استاذ کو یہ معلوم ہوں گے تو وہ صحیح حق ادا کر سکے گا اور جو معلمہ معلم خود نہ جانتا ہو تو وہ ان کو غلط پڑھائے گا اور جب شاگردوں کو استاذ رکھ پڑھائیں گے تو شاگرد اور ان کو غلط پڑھائیں گے تو یہ کہے گا میں سواب کمارا ہوں اٹھا گناہ کمارا آئے جی جو استاذ مسجدوں میں آج کل لوگ مسجدوں میں پڑھاتے ہیں نا مسجدوں میں آئیم اکرام پڑھاتے ہیں گھروں میں عورتیں پڑھاتے ہیں تو غلط کو ان پاک کے اشارت ہو رہی ہے اللہ ما شاء اللہ خوش قسمت عالم ہوگا خوش قسمت عورت زنانہ ہوگی کہ وہ تجویر سے پڑھائے گی ورنہ عام لوگ کو ان پاک کو غلط پڑھا رہے ہیں اور اللہ پاک بہت ناراض ہے اس بات سے اللہ پاک نے پاکستان کے اوپر جو عزمائش امتحان آ رہے ہیں اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کتاب کو لوگ غلط پڑھ رہے ہیں سولہ سال سکول میں گزارتے ہیں دس سال میٹرک کرتے ہیں پریمی پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کے لئے آپ لوگوں نے پندر دن وقف کیے ایک سال پندر سال کوئی وقف نہیں کرتا حالانکہ چاہے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کے لئے پندر سال وقف کرتے اور سکول کے لئے ایک سال وقف کرتے الٹے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے جو اللہ نے بھیجی ہی تعلیم ہے قرآن و سنت اس کو تھوڑا وقت دیتے ہیں اور جو انگریزوں کی تعلیم ہے دنیا کمانے کے لئے اس میں سولہ سال کیا بیس سال بھی لگاتے ہیں لوگ یہ ہماری کمزوری ہے اللہ پاک ہمارے حال پر مسلمانوں کے حال پر رہاں فرمائے اب اس میں جو الفاظ ہیں مشکل الفاظ وہ پہلے یہاں ذکر کے گئے ہیں کہ یہاں ایک لفظ آئے گا ار جع اس کے ہجے ہم یوں کریں گے حمزہ را زیر ار جیمعین زیر جع ار جع اور پھر اس سال بتائے گا کہ یہ را پر ہے کیوں کیسے پہلے زیر وہ عارضی ہے زیر عارضی ہے اسی طرح قرآن میں را پر ہوگی کیوں کہ را کے بعد طوا حرف مستالیہ آیا ہوا ہے منر طوا میں را موٹی ہوگی پور کیوں کہ را سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے سی طرح دنیا نون ساکن کے بعد یہاں ہے یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں ایک کلمہ میں آئے ہیں اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں بل غانا بل کے لام کے بعد سکتا ہوگا اور سکتا کیا مانا کہ آوات بن ہو جائے لیکن سانس ختم نہ ہو سانس ختم نہ ہو سانس اس کے بعد لفظ آئے گا مجریحہ اس میں را کو نمکمل زیر پڑیں گے مجریحہ بھی نہیں پڑیں گے مجراحہ بھی نہیں پڑیں گے بلکہ درمیان میں پڑیں گے مجریحہ امالہ کے ساتھ کس کے ساتھ امالہ کے ساتھ اب یہ الفاظ آ رہے ہیں آپ پڑھیں تختی نمبر گیارہ جن حضرہ کا کوئی عوضر ہو تو جا سکتے ہیں جس کو یہ پختی یاد ہو تو جا سکتے ہیں اچھا جی نہیں اگر آپ بیٹھے رہے ہیں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ نون زبران تازبرت آنت اب جو قید ہے ہم نے پڑھے نون ساکن کے بعد پندر حرفوں میں سے تا آ جائے تو کم ساگنہ ہوگا اخفائی حقیقی کم ساگنہ ہوگا اب دیکھو اب اگر اس ساتھ خود اخفائی حقیقی اور قیدہ نہیں جانتا تو یہاں کیا پڑھے گا انتا بس یوں پڑھائے گا انتا یہ غلط ہے پیغمبر کے سنت کیا ہے طریقہ انتا اور یہ پڑھا رہا ہے انتا تو پیغمبر کے سنت کے موافق اگر روٹی بھی نہ کھاؤ اس پر سلاب نہیں ملے گا روٹی کھاؤ پیغمبر کے سنت پر سلاب ملے گا تو قرآن پیغمبر کے سنت پر نہ پڑھو تو کیسے سلاب ملے گا عجیب بات ہے جی اچھا جی حمزہ حازیر ای حمزہ حازیر ای دال زیر دی دال زیر دی ایہ دی حمزہ کو سخ پڑھنا ہے ہاں کے جزم کو ہلانا نہیں ہے دال کے زیر کو معروف پڑھنا ہے ایہ دی ایہ ایہ یا آواز کا ہلنا یہ غلط ہوگا ایہ دین الصراط المستقیم میں نے پڑھا ہے تھا باعین زبر باع دال پیش دو بعد عین وست حلق میں ادا ہوگا لیکن گلے کو گھونٹنا نہیں ہے ضرور نہیں دینا بعد باپو زبر باپو شین زبر شا باپو شا آپ نے پہلی تختی میں پڑھا اور مخارج میں پڑھا کہ جب طوا پر جزم آ جائے تو قلقلہ لازمی کے ساتھ یوں پڑھیں گے اطو اطو پڑھا تھا مجھے اب یہاں باپو آ گیا سین عین زبر سا یا زبر یا ساعیہ زبر کتنا ہوگا آدھے الف کے برابر اگر یہ زبر لمبک ہے ساعیہ کون سے کرتی ہوگی لحنے جلی کیونکہ زبر کے بجائے الف کو پیدا کر دیا الف نہیں ہے الف حرف ہے اور زبر حرکت ہے حرکت سے حرف بنانا بڑی غلطی ہے بڑی غلطی ہے تو زبر کو اپنے انداز سے ساعیہ ساعیہ کاف نون پیس کون کون جب پڑھیں تو اسے غنہ نہیں ہے غنہ تب ہوگا اس کے بعد دوسرے حرف پڑھیں تا آ جائے اب تا پڑھیں گے تو غنہ بنے گا تا پیس تو تا پیس تو اب غنہ بن گیا پیس آ جائے تورا پور ہوگی حمزہ کھڑا زبر آن اب روان کیا بن گیا قو آن نون دو پیس نون قو آن اب اگر ایک استاد پڑھانے والا یا معلمہ پڑھانے والی یہاں غلطی نہ نکالے اور بچہ پڑھیں اور بچہ پڑھیں تالی بلم قو آنون را باریک پڑھیں اور یہ نہ بتائے پھر اس کی غلطی ٹھیک ہوگی سارے قرآن میں غلطی کریں گے اب اگر استاد ماہر ہے معلمہ معلم وہ کہے گے قو آنون قو آنون یہاں الفاظ ٹھیک ہو رہے ہیں تو قرآن پاک میں آیتیں آیتیں بھی ٹھیک پڑھ سکیں گے اگر یہاں الفاظ حروف غلط ہیں تو وہاں پر بھی حروف الفاظ غلط پڑھنے پڑھیں گے بَرْغَوْزَ بَرْبَوْ دَلْدُوْزَ بَرْدَنْ 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 یہ ٹھیک ہے کہ بَرْدَنْ بَرْدَنْ پورے کے باریک ہاں اگر کسی نے بردن پڑھ لیا تو لحن خفی ہوگی کیا ہوگی کیونکہ صفات عارضہ کی غلطیں ہیں مِمْ وَازِرْ مِرْ مِمْ وَازِرْ مِرْ يَا زَبَرْ يَا مِرْ يَا تَادُوْزِرْ تِن مِرْ يَتِن حَمْزَهْ وَازِرْ اِلْ را سے پہلے زیر آجائے تو را تو باریک ہوتی ہے لیکن یہاں زیر عارضی ہے زیر کیونکہ حمزہ وصلی ہے حمزہ تو یہ را باریک نہیں کہ یہ را پور ہوگی جین عین زیر جع جین عین زیر اِلْ اِلْ جِع حمزہ را زیر اِلْ بَازَ بَرْبَ اِرْبَ تَازِرْتِ اِرْبَتِ حضرت نے کمال کیا اِرْجِعْ لَایا کہ اہل علم کا پتہ چڑھ جائے کہ اِرْبَا و اِرْجَا اس میں کیا فرق ہے اہل علم کا امتحان لے رہے ہیں کہ اِرْجَا را سے پہلے حمزہ وصلی ہے اور اِرْبَا را سے پہلے حمزہ قطعی ہے اگر حمزہ قطعی ہے تو زیر بھی اصلی ہے تو اِرْبَتِن مِن را باریک ہوگی او اِرْجِعْ مِن را پور ہوگی حمزہ کی وجہ سے اگر حمزہ وصلی ہے تو زیر بھی عارضی ہے اگر حمزہ قطعی ہے تو زیر بھی قطعی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس لئے حضرت ایسے دول فاضل آئے کہ پتہ چریح اصال کیسے پڑھا رہا ہے مین صاد زیر مصر مین صاد زیر مصر راز بغا راز بغا مصر مصر قاف قازر قطع قاف قازر ری رازر ری قطع ری وقف بالاسکان قطع قاف رازر قر قاف رازر قر قالف زبر قا قر قا سین دو زیر سین قر قا سین قا سین یہاں استاذ بتائے گا کہ را ساکن ہے اس سے پہلے تو زیر اصلی ہے را تو باریک ہونے چاہیتی نا لیکن را کے بعد حرف مستالیہ مطبق آ گیا تو را کی اس قرب کی وجہ سے کہ قوا آ گیا اس کے بعد یہ را پر ہوگی قر باریک نہیں قو قاس قو قاس اسی طرح مرسات بھی اسی طرح را پر ہوگی مین رازر مل مین رازر جب مل پڑیں گے تو را باریک ہے کیونکہ ساد نہیں پڑا گیا جب ساد پڑیں گے تو را باریک پور ہوگی ساد ہی ہو جیسے ہاں جی سب ساد لفظ پڑیں گے ساد علیف زبر ساد مل ساد اب موٹی اب موٹی کیوں کہ را کے بعد مستالیہ مطبقہ ساد آ گیا ہے دل دو 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 دن دو 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 دن مغ ساد دن مغ ساد فغ زیر فیر پہلے باریک ہوگا اس کے بعد تب بنے گا جب کاف پڑیں گے قاف زبر قا قاف زبر اب را کے بعد قاف آ گیا را پور ہوگی فر قا تا دو زیر تین فیر قا تین مین زبر نون را زیر نیر منیر پہلے را باریک ہے اس کے بعد تا زبر تا زبر یہاں نون را زیر نیر پڑیں گے تو پور پڑیں گے کیوں کہ ہاں را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے لیکن یہ زیر اس لئے اثر نہیں کرتا یہ دوسرے کلمہ میں ہے زیر منفصل ہے اصل میں من ارتبا اصل میں کیا ہے من ارتبا ٹھیک ہے جی تو جب وصل آ جائے وصل اور زیر را ایک کلمہ میں ہو اور زیر دوسرے کلمہ میں منفصل ہو جدا ہو تو اس زیر کا اثر نہیں ہوگا باریک ہونے کعبہ کے پور پڑیں گے منیر تا زبر تا زبر منیر تا منیر تا یہ رابی پور ہے فرختن کے رابی پور ہے نرساد کے رابی پور ہے قرطاس کے رابی پور ہے اچھا اپنے اپنے قانون ہیں اپنے اپنے قیدے ہیں ٹھیک ہے جی حمزہ رازیل حمزہ رازیل حمین زبرحم حمین زبرحم یہ رابی پور ہے کیوں کہ را سے پہلے حمزہ وصلی ہے کیا ہے ہم کونے پاک کیسے پڑھتے ہیں مادب کے لئے کون سے دعا کرتے ہیں ربی رحمہما ربی ارحمہما اس لئے میں کیا ہے ربی ارحمہما تو حمزہ وصلی ہے نا لی تو وہ گر جاتا ہے تو ربی الحمہما تو یہ را سے پہلے حمزہ وصلی ہے اور زیر بھی آر جی ہے زیر بھی آر جی ہے حمزہ وازیر حمزہ وازیر تابہ زبرتب تابہ زبرتب تابہ زبرتب تابہ تامین پیشتوں تابہ 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 یہ را بھی پورا ہے کیوں کہ را سے پہلے حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی گرے گا تو زیر بھی گرے گا تو لہذا اس زیر کا اعتبار نہیں ہے تو یہ را پور ہوگی اعتبتم حمزہ نون زبران زیر زیر را زیر 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 انزیر انزیر یہ را باریک ہوگی کیوں کہ را سے پہلے زیر اصلی ہے عارضی بھی نہیں ہے دوسرے کلمہ بھی نہیں ہے را کے بعد مستالی حرب بھی نہیں ہے تو یہ را باریک ہوگی اپنی قیدے کی موافق خایا زبر خی خایا زبر خی را دو بیشغن خیغن وقف بالاسکان خیر خیر فصاد زبر فص باغازر بر فص بر صاد باغازر بر صاب را دو زبر صبر یا زبر یا زبر سین یا زرسی یسی را دو بیشغن یسیغن غین لام بیشغل را دو زبر بان باغازر بان غل بان فصاد زبر فص لام دو پیشل لام دو پیشل فص لون قدر حن قدر حن قدر حن قدر حن میں دال پر جزم تھا اس کو ہم نے ہلایا کیونکہ حرف قلقل آئے اور قدر حن قدر حن میں دوا حرف قلقل نہیں ہے اس کا جزم نہیں ہلایں گے قدر حن قدر حن قدر حن قدر حن قدر حن حمزہ میں شدت ہوگی ہے تو آواد بن ہو جائے گی قدر حن قدر حن یغنی لغن مسکون نخل ورانا خاکیوں موٹی ہے استعلا کی وجہ سے مخرج میں پڑا تھا نشطن شین میں آواز کیوں پھیل گئی فشی کی وجہ سے نفسین نقعن قاد کے جزم کو کیوں ہلایا قلقلہ کی وجہ سے یسرن یسرن ابقا عدن عشرین یخشا یسعا جزم کی تختی میں ہم نے قواعد میں بیان کیا تھا کہ جزم والے حرف کی چار حالتوں میں سے کوئی ایک حرف ہوگی یا جزم والا حرف ساکن حرف یا حرف قلقلہ ہوگا تو جزم کو ہلائیں گے یا حرف شریدہ ہوگا تو آواز سخت بن ہو جائے گی یا حرف رخوہ ہوگا آواز جاری رہے گی یا حرف متوسطہ ہوگا آواز درمیانہ ہوگی تو جو استاذ ہو جو استاذ پڑھانے والا پڑھانے والی معلم معلماء جو شدت کو جانے رخوت کو جانے اور توسط کو اور قلقلہ کو تو اس کے مطابق پر آواز نکالیں گے نا اور جس کو یہ پتہ نہیں ہے تو پھر وہ ہر ایک حرف کو ہلائیں گے نا نا خولن اور نشتن نفوسن ہر ایک حرف کو ہلائیں گے کیوں اس کو قید معلوم نہیں ہے اس کو قید معلوم نہیں ہے تو حضرت میں عجیب اور فاضل آئے ہیں کسی حرف میں ساکن حرف میں آواز کو ہلانا آئے کسی میں نہیں ہلانا کسی میں آواز بند ہوگی کسی میں جاری ہوگی تو استاذ پڑھانے وقت وہ صفات کے اوپر اس کی نظر ہوگی اچھا جی یخشا یسعا یتزبریت لام واو پیشلو یدلو یدعو یدعو تجری تجری یهدی یهدی حمزہ لام زبر الب قاف تازبر قط القط تجری میں حرف ساکن قلقرہ تھا یهدی میں حرف ساکن رخوا تھا القط میں لام حرف ساکن متوسط تھا ہر ایک کا ایک مثال لائے عجیب حضرت کو اللہ تعالیٰ کوئی عجیب حکمت دیا ہے اس قطاب کے اندر ہر لفظ میں حکمتیں رموز ہیں لیکن کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا فا کے بعد جو الف لکھا ہوا ہے یہ پڑھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں ہے تو جوڑ میں ہجیب بھی نہیں آئے گا الف نہیں پڑھا جائے گا اس لئے فا کو بعد امراء کو پڑھ رہا ہیں سبھل فا سبھل غیل باز برغب فغ غب فانون سبھل فان سبھل سبھل باز سبھل فان سبھل سبھل سبھل